اب میں داگتے خطاب دوں گا شہر لاہور کی شان ناجوانوں کے سلوگی درکن ثابت نمبر قومی اسمبلی جناب حافظ سلمان برد صاحب کو کے تشریف لیں اور خواتینوں حضرات سے اپنے جدبات کا اظہار کریں جناب حافظ سلمان برد نارے تک بھی پاکستان کے مطلب کیا نارے تک بھی اللہ اکبر انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب حواز نہیں آئی انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرہ میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان غجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم صدق اللہ العظیم محترم قائدین جماعت اسلامی پاکستان محترم خواتین و حضرات میری ماں و بہنوں بیٹیوں عزیزوں دوستوں ساتھیوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین محترم حاضرین محترم سب سے پہلے میں آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے لعقات پر جماعت اسلامی لاہور کے امیر برادرم امیر العظیم اور کارکران شیر دل جوانوں کارکروں تہنوں اور بھائیوں کو دل کی مبارک دلی مبارک بات پیش کرتا ہو کہ یہ ایک ایسا پروگرام ایک ایسا منظم اور مرتب پروگرام جس کو نہ تو کسی پٹواریوں کا پروگرام کہا جا سکتا ہے اور نہ کوئی حوالداروں کا کٹھا کیا ہوا حجوم کہا جا سکتا ہے نہ تو یہ کوئی مفاد پرستوں کا گروہ یہاں پر جمع ہوا ہے اور نہ یہاں پر پرشیاں اور کانین اٹھا کر بھاگنے والوں کا اجتماع ہے یہ اجتماع ایسار و قربانی کا جذبہ رکھنے والے عظم و استقامت اور حمد کی بات کرنے والے اور پاکستان میں ایک شاندار بابرکت اسلامی انقلاب برپا کرنے کی جن پر جہت کرنے والے خواتین و مر انکارکران کا جلسہ ہے جو اس معاشرے میں حقیقی تبدیلی نانا چاہتے ہیں اور یہ پرگرام ایسے وقت میں مرقد ہو رہا ہے جب اس ملک کے اندر حقیقی تبدیلی کی خواہش پیدا ہو چکی ہے لوگ ان خلاب کی بات کرتے ہیں لوگ تبدیلی کی بات کرتے ہیں آج اس معاشرے کے اندر آزاد میڈیا نے اس بات کو لوگوں کے گھروں تک ان کے کمروں تک پہنچا دیا ہے کہ اس ملک کو لوٹنے والا کون ہے اس ملک کے اندر ظلم اور فساد کس نے برپا کیا ہے کون ہے جس نے ملک کے اداروں کو لوٹا ہے ملک کی طولت کو لوٹا ہے کون ہے جو اپنے اساسوں کو ملک سے باہر لے گیا ہے کون ہے جس نے پاکستان کو لوٹ کر یورپ نے اپنی تجوریاں بھرنے کی بات کی ہے اس لئے آج پاکستان کا بچہ بچہ آج پاکستان کے عوام پاکستان کی پوری قوم ایک تبدیلی چاہتی ہے ایک انقلاب چاہتی ہے حالات بدلنا چاہتی ہے اور اسی لئے مختلف سمتوں سے مختلف آوازیں آرہی ہیں انقلاب کی بات ہو رہی ہے تبدیلی کی بات ہو رہی ہے ایسے وقت میں جو ملک ادارے خواہ و ریلوے کا ادارہ ہو خواہ و بی ائی اے کا ادارہ ہو خابق کے یسی کا ادارہ ہو وردہ کا ادارہ ہو پولیس کا ادارہ ہو سید کا محکمہ ہو ریونیو کا محکمہ ہو یا کوئی حکومتی ادارہ ہو اس ملک کے اندر کوئی ادارہ اس پاکستان کی پاکستان کے عوام کی پاکستانی قوم کی خدمت نہیں کر رہا بلکہ یہاں پر ایسے خرم ہو گئے ہیں باکو لٹے رہے خالم جابر لوگ اس ملک کی دور اس ملک کی حکمرانی کی گردی پر موجود ہیں وہ اس ملک کے اقتدار پر قابض ہیں وہ اس ملک کے اختیار پر قابض ہیں اور اس ملک میں حقیقی تبدیلی کی بات نہیں ہو رہی حقیقی تبدیلی یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے ایک غلام سے مغرب کے ایک غلام سے اقتدار کو لے کر کسی دوسرے غلاموں کے تولے کو اقتدار دیا جائے تبدیلی یہ نہیں ہے کہ بگدیانتوں کے ایک تولے سے اقتدار کھینا جائے اور دوسرے غلاموں اور بگدیانتوں کے حوالے کر دیا جائے تبدیلی کی بات یہ ہے ایسا کرو منظم کیا جائے عوام کو اس طرح سے منظم کیا جائے کہ اس پاکستان کے اندر ایک شاندار اسلامی بابرکتن خراب برپا ہو جو پاکستان کے معاشرے میں حقیقی تبدیلی پیدا کرے اور میری بینوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے بچوں میں آن بلکل کھن کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس ملک میں حقیقی انقراب اگر کوئی لاسکتا ہے تو وہاں لوگ ہیں جماعت اسلامی کے شہین صفقہ کنان ہیں مجاہد لوگ ہیں جو پاکستان میں حقیقی تبدیلی لاسکتے ہیں آپ کو تبدیلی جانا ہے آپ کو انقراب برپا کرنا ہے کوئی دوسرا انقراب برپا رہی کر سکتا یہاں پر یہ جو حوالداروں کے ذریعے سے پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں یہ جو حوالداروں اور صوبے داروں کے ذریعے سے پارٹیوں کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو جنرل مشرف کی پالیشیاں چلاتے رہے ہیں خارجہ پالیشیوں داخلہ پالیشیوں یہی لوگ ہیں جن کو آج ڈرائی پرین کر کے نئے سرے سے پاکستان کے عوام پر مسلط کرنے کی بات کی جا رہی ہے کوئی تبدیلی نہیں رہا سکتے آپ کو تبدیلی لانا ہے آپ کو انقراب برپا کرنا ہے اور یہی قرآن کی آیات کے چند الفاظ بہلے پڑے ہیں اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت بدل لے کا خیال نہ ہو یہ آپ کو بدلنا ہے آپ کو اٹھ کر سنا ہونا ہے لہور کے لوگوں کو لہور کے جوانوں کو لہور کی ماں اور بہنوں کو عراض کے عظیمشان اجتماع اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ لہور جا گیا ہے لہور کے لوگ اٹھ کرے ہوئے ہیں عرب یہ قتلی تماشا نہیں چلے گا اب یہاں پر کوئی توپی گرامہ نہیں چلے گا لہور کے لوگ اسلامی انقراب کے لیے غریبوں کے انقراب کے لیے عوام کے انقراب کے لیے حقیقی انقراب کے لیے خدا کی بندگی کے نظام کے لیے نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے اب کھڑے ہو گئے ہیں تیار ہو گئے ہیں انشاءاللہ ایک نعرے کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا میرے ساتھ مل کر آپ نے نعروں کا جواب دینا ہے پہلے ہم اپنا اعلان کرنا چاہتے ہیں لہور کے لوگوں کا اعلان ہے اللہ غایتنا کوئی امریکی غلامی نہیں کوئی امریکی طاقت نہیں کوئی کسی قسم کی قیانت نہیں اللہ اور اس کے رسول ہی طاقت بھی ہے قیادت بھی ہے اللہ غایتنا والرسول ہابیونا والقرار دستورنا والجہاد السبیونا والشہادت و مانیونا یہ ہمارا منشور ہے یہ ہمارا منڈٹ ہے جس کو لے کر لہور کے زندہ دلانے لہور اٹھیں گے میرے ساتھ مل کر اعلان کر دیجئے آواز بلند کیجئے نعرہ تک بھی اللہ غایتنا نہیں نہیں یہ آواز نہیں ہے مجاہدوں کی یہ آواز نہیں ہے شہینوں کی آواز پہنچنی چاہیے اسلام آباد تک آواز پہنچنی چاہیے واشنگٹن امریکہ تک تاکہ لوگوں کو پتا چلے شہر لاہور کے لوگ کیا اعلان کر رہے ہیں جو ماں کا دودھ پیا ہے پورے زور سے آواز دے دیجئے نعرہ تک بھی اللہ غایتنا ضرور سے ہاتھ اٹھا کر نعرہ تک بھی اللہ غایتنا لا مرار رہنما مصطفا مصطفا لا مرار رہنما مصطفا مصطفا انقلاب 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 اسلام انقلاب المدن المدن يا خدا المدن المدن يا خدا يا خدا